تو اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو ویڈ چھوٹا منڈا تو آج ہم جا رہے ہیں عید کی شاپنگ کرنے ہنجی بکرہ عید آ گئی ہے اور ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا لائک کرو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے کیونکہ یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے تاکہ ہم زیادہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکیں اور زیادہ محنت کر سکیں پلیز ڈونٹ فورگیٹ لائک ویڈیو اینڈ شیئر ایٹ تو لیٹس گو ہم اپنا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم شروع ہوئے چوک چھوٹا سے یعنی کہ ہمارے ڈی جی خان کا ہارٹ یہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں اور جا رہے ہیں بزار کی طرف نورانی کلوت کی طرف جو ڈی جی خان کا الہمدللہ مشہور کلوت ہاؤس ہے تو بھائی جانو پلیز لائک سبسکرائب مت بھولنا کیونکہ ہم اتنی گرمی میں خود دیکھ سکتے ہیں کتنی گرمی ہے کتنا یعنی کہ موسم گرم ہے اور ہم آپ کے لئے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ آپ خوش رہیں اور ہمیں دیکھ کے ہمارے دیدار کریں تو ادھر سے ہم چلتے ہیں اپنے بزار کی طرف تو ادھر آج کل شادیاں وادیاں ہو رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جاؤس پیچھے چلا گیا اور یہاں پر ہے پیارے والی پل جہاں پر یعنی کہ بہت سارے کارز وگرہ ٹھے رہی ہیں اور ادھر ہیں بزار انٹر ہو رہے ہیں تو فائنلی دوستو ہم نورانی کلات ہاؤس پہنچ گئے سلامتی سے بہر اتنا گرمی تھی اور مولی صاحب کو پیاس لگ گئی پھر ہم نے کہا تھوڑا پانی پی رہتے ہیں بھائی جان ادھر سے کپڑے ہی نہیں ملے پھر ہم نے کہا چلتے ہیں المدنی کے پاس وہاں بھی بہت اچھے کوائلٹی کے کپڑے ملتے ہیں تو ہم ادھر سے روانہ ہو گئے اور میں دوست کو کہہ دیا کہ ایستہ ایستہ چلاو کیونکہ وہ اتنا تیز چلا رہا تھا موبیل اڑنے والا تھا ہم نے کہا اسی راستے سے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہم مارکیٹ دکھائیں کونسی مارکیٹ مرسیکلوں والی اور دیکھو ادھر سے یعنی کہ اکثر ڈی جی خان والے یہیں سے مرسیکلیں لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہونڈا وائی بی آر سی ڈی سیونٹی سب کچھ مل جاتا ہے خود بزار کا محول چیک کر لیں بس اور بھائی جان ہم نے فائنلی کپڑے چوز کر لیے اور اپنی پسند سے لے لیے کہاں سے المدنی سے یہ میں نے کہا ہے یہاں سے کپڑے بھی مل جاتے ہیں رمال شمال سب کچھ مل جاتے ہیں ہائی کالیٹی کے کچھ بھی یار بس اب جا رہے ہیں اور مدنی کو اللہ حافظ کہتے ہیں تو بیٹھتے ہیں اپنے دوت کے پرائیڈر پر اور اپنا سفر جاری رکھتے ہیں تو بھائی جان ادھر سے جو ہم ہم تینوں کی اتنی لمبی بحث چلیے کہ ہم پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے جائیں اب کہاں جائیں ہم نے کہا تو تھوڑی سی بھوک لگی ہے پھر چلتے ہیں کہیں کچھ کھانے کے لیے پھر کبھی اس سے پوچھتے ہیں کبھی اس سے پوچھتے ہیں یار آپ بتاؤ کیا لینا ہے آپ کو بتاؤ یار کیا چیز کھانی ہے کیا نہیں کھانا نہیں نہیں ایک دوسرے پھر پوچھ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں مجھے جب اس سبز گیٹ کو دیکھتا ہوں پتہ نہیں مجھے ارتگل کا قلعہ کہاں سے یاد آجاتا ہے سبحان اللہ تو پھر ہم گھس گئے ہیں موبائل مارکیٹ میں یعنی کہ ادھر سارے موبائلز دکان ہیں ادھر ڈی جی خان میں یعنی کہ جیسے کہ کورز وغیرہ اور موبائلز یعنی کہ ادھر آپ کو ہر وہ چیز مل جائے گی جو موبائلز کے لیے ہوتی ہے تو ہم اب آپ کو بور کرنا نہیں چاہتے اس لیے تو سفر کو دیکھیں فائنلی اتنے لمبے سفر کے بعد ہم نے ایک جگہ چوز کر لی جو کی ہے سٹوڈنٹ بریانی جہاں پہ یعنی کہ کمیٹی کے اوپر ہے سیدھا کمیٹی کے سامنے سٹوڈنٹ بریانی والا بیٹھا ہے اور ہم نے یہی سے چوز کیا ہے تو بس ہم نے بریانی ایک منگوالی ہے دو پلیٹے منگوالی ہے کیونکہ تیسرا جو ہمارا دوست تھا اس نے کہا میں کھاتا ہی نہیں ہوں کچھ پتہ نہیں کس چیز کا انسان ہے وہ کہتا ہے میں کچھ کھاتا ہی نہیں پیٹ کی پوجہ پہلے آجا ہم کھاتے ہیں اور باقی کو اللہ سنبھالے گا چلو بھائی جان ہم شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ پیٹ بھی بھر گیا اور سمان وغیرہ لے لیا اور پھول ہو گیا آئے اس میکسی لڑکا کون ہے یہ والا کس کا بچہ گم گم ہو گیا ہے ہاں یہی ہے وہ انسان جو میں کہہ رہا تھا پتہ نہیں کس چیز سے بنائے پتہ نہیں کس چیز سے بنائے یہ انسان جو کچھ کھاتا ہی نہیں موگ چھپا رہا ہے جیسے اب کوئی فرشتہ ہے چلو اللہ حافظ سٹوڈن بریانی تو ہم نے تفریح بھی کر لی اور کھا بھی لیا اور کپڑے بھی لے لیے عید کیے تو میں سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اگر آپ لوگوں کا سپورٹ ہوگا اور لائک سبسکرائب کرو گے تو اب ہم روانہ ہو رہے ہیں کہاں اپنے گھر تو چلتے ہیں آپ لوگ سفر اور ویو کا انجوئی کریں تو بھائی جان ایک بات بولنا ہی بھول گیا کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ میں کتنے بجے کیسے اپلوڈ کروں اور آپ کو کیا یعنی کہ میں آپ کو تین ٹائمز بتاؤں گا جو آپ کا دل کرے یعنی کہ اگر دوپیر کو کہو گے دوپیر کو اپلوڈ کروں گا اور اگر کہو گے کہ شام کو اپلوڈ کرو تو شام کو ہی انشاءاللہ کروں گا اور اگر فجر کے ٹائم کو گے تو فجر کا کروں گا اور ڈیلی ولوگز انشاءاللہ روز آئیں گے اگر نہیں آئے تو اس کے ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن آئے گا تو ادھر ہم اتریں شین دیکھنے کے لئے کپڑے دھونے والی تو بھائی جان ہم نے دیکھ لی اور انشاءاللہ صبح اور یا دوسرے دن آئیں گے تو دوستو اپنا ہم سفر جاری رکھتے ہیں بھائی جان برے زور کے دھکے آ رہے تھے تو بھائی جان ادھر سے ہم گھر کا سالن لے کر چلتے ہیں گھر بھائی جان یہ بچہ کس کا ہے تو سالن لے لیا اور فائنلی ہماری ویڈیو کے اینڈ لائک سبسکرائب اور فولو کرنا بھولنا نہیں اللہ حافظ موسیقی